آج سے پانچ ہزار سہل پہلے دھرتی پر کوئی سبیتہ نہیں تھی تب اس سمیں کھنٹک نام کے سہر میں ایسی سبیتہ کا جنم ہوا جو گیان اور سکتی کا کندر تھا یہ سبیتہ کئی صدیوں تک اچھے سے فلی فلی پھر یہاں پر آیا انکوٹ نام کا ایک آدمی جو اپنی سینک سکتیوں گدام پر یہاں کے ستہ حاصل کر لی اور بن بیٹھا یہاں کا تانسا ہی راجہ اس راجہ کا اصلی مقصد تھا سبق کا تاج بنوانا تاکہ وہ اس سے ستہنی سکتیاں حاصل کر کے پور دنیا میں اپنی حکومت کر سکے اور اس کو اس کے لئے چاہیے تھا ایٹر نیم ایک ایسا جادوی اردورلک خنیج جو کہ صرف کھنٹک میں ہی ملتا تھا اس کے لئے راجہ نے یہاں کی جنتہ و گلام بنا لیا اور یہاں پر خدای کروائی ایک بڑے آدمی کو خنیج مل جاتا ہے جسے وہ ایک سینک کو لے جا کر دیتا ہے پھر وہ سینک اس کے ہتیا کر کے اسے کھائی میں فک دیتا ہے اور یہ سب غروت نام کا ایک بچہ بھی دیکھ رہا تھا وہ بچہ نیرمام اتیچار غلامی سے تنہا آ کر راجہ کے خلاف گدھر کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور ان سبھی غلاموں کا وہاں نائق بن جاتا ہے راجہ کو اس کی خبر لگ گئی تھی اس لئے وہ اس کو مارنے کا عادث دیتا ہے اب جیسے ہی راجہ کا سینک غروت کو مارنے جاتا ہے ویسے ہی وہ یہاں سے گائب ہو کر پہت جاتا ہے سجام جادوگروں کے اڈے پر یہ سبھی چھے جادوگر اس کو اپنی اپنی چمت کر ہی سکتی دیتے ہیں تاکہ یہ جا کر انسانیت کے رکھچہ کر سکے راجہ کے سینک غروت کو تو مار نہیں پائے اس کے لئے اس کے بدلے وہ لوگ اس کی ماں کو مار دیتے ہیں اور اس کے پتہ ایڈم کو بری طرح گھائل کر دیتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد غروت یہاں پر آتا ہے جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا وہ اپنے پیتہ اور یہاں کے لوگوں کی جان بچائنے کے لیے اپنی سکتیاں اپنی پیتہ کو دینے کی سوستا ہے اب غروت سکتی ہی اور اپنے بچے روپے آ جاتا ہے اسی سمیں کچھ سینک غروت پر اپنے تیر سے حملہ کر دیتے ہیں اپنے بچے کو سامنے مرتے ہوئے دے کر ایڈم باولا ہو گیا تھا اس کے قرآن وہ ٹیت ایڈم میں بدل جاتا ہے سبق کا تاج بن کر تیار ہو چکا تھا راجہ اس تاج کو پہن پاتا اس سے پہلے ہی ٹیت ایڈم یہاں آ جاتا ہے اس کے قرآن اس کے سکتیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دیکابو ہو جاتا ہے جس کے قرآن راج محل پورا برباد ہو جاتا ہے اور ساتھ میں راجہ سحید سبھی لوگ مارے جاتے ہیں سجام کے جادوگر دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ان سکتیوں کے لائک نہیں ہے اس لئے اس کو انانت سمائے کار کے لئے سولا کر کسی جگہ پر مغبرے میں قید کر دیتے ہیں اور ساتھ میں سبق کے تاج کو چھپا دیتے ہیں تاکہ یہ کسی انسان کے ہاتھ نہ لگے ورتبان سمائے میں آپ خندق سہے انٹرنیشنل آتنگوادیوں کے قبضے میں تھا ایڈریانا جو کی ایک آرکیولوجسٹ ہے اس کا استاج کی ایکزیکٹ لوگیسن پتا چل گئی تھی اسے لینے کے لئے وہ اپنے بھائی کریم اور دو فرنڈ سمیر اور اسماعیل کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو آتنگوادی چیکنگ کیلئے ان کی گاڑی کو روک لیتے ہیں جہاں پر ایڈریانا چھپی ہوئی تھی کیونکہ آتنگوادی اس کی تلاس کر رہے تھے کئی گھنٹوں کے لمبے سفر کے بعد آخر کار وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ جاتے ہیں ایڈریانا وہ تاج یہاں سے کہیں دور لے جا کر چھپانا چاہتی تھی جہاں پر کوئی بھی انسان پہنچ نہ پائے کریم اس گاڑی کا اندر ہی رک جاتا ہے اور باقی تینوں پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے گفا کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کود کر اس تاج کو کیچ کر لیتی ہے تب ہی کچھ آتنگوادی اندر آ جاتے ہیں اور ایڈریانا پر گولی چلاتے ہیں پر وہ چٹان کے پیچھے چھپ جاتی ہے ان لوگ کریم پر اپنی بندگ تام دیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس تاج کی تلاس تھی اپنے بھائی کی خاتے رہاں اس کو باہر آنا ہی پڑتا ہے وہتار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہی وہے لوگ ان سبھی کو مارنے والے تھے تب ہی ایڈریانا مگبر میں کھودے ہوئے منتر کو پڑھنے لگتی ہے جس میں وہ ماہیر تھی ان منتروں کے اثر سے مگبرے کے اوپر بجلی گرتی ہے اس مگبرے کے چکنا چور ہونے کے بعد ان کو کالیل آبادہ پہنے ہوئے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے ان میں سے کاتنگوادی ڈرتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے پر وہ آدمی اس کو گرتن سے پکڑ کر اٹھا دیتا ہے اور ہائی وولٹیج کی بجلی سے جلا کر راک کر ڈالتا ہے پھر سبھی آتنگوادی مل کر اس پر ہائرنگ کرنے لگتے ہیں جس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا تھا اب باری تھی اس کی وہاں ان سبھی آتنگوادی کو باری باری سے مار مار کے کچھو مر نکال دی رہا تھا اسی سمیں موقع کا فائدہ اٹھا گا ایڈریانا اور کریم اس تاج کو لے کر اس گفہ سے باہر نکل جاتے ہیں اور لڑائی کے دوران چٹان گرنے سے اسمائل یہاں پر فسا رہج جاتا ہے گفہ سے باہر آتے ہی افرہ تفری میں یہ دون اپنی گاڑی سے نکل پڑتے ہیں جہاں آتنگوادی ان سے ہوا تاج ہتھیانے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ کالل آبادی اول آدمی کوئی اور نہیں یہ تھا ٹی تھے ڈم اس کو مارنے کے لیے یہاں پر آتنگوادیوں کی بہت بڑی سینہ آ چکی تھی اس پر نہ تو ان کے دوران چلائے گئے راکیٹ کا اثر پڑ رہا تھا اور نہ ہی ٹینکر سے دا گئی گئے گولے باروت کا وہ ان سبھی حملوں کو بہت ہی آسانی سے جھلتا ہوا ان آتنگوادیوں کے فوج پر کہہر بن کر ٹوٹ رہا تھا ان سبھی آتنگوادیوں کو نستو نابوت کرنے کے بعد وہ ایڈریانا کے گاڑی کے سامنے تھا اس کو اتنے پاس دیکھ کر ان دونوں کے حالت پتلی ہو گئی تھی اس سامنے میں ایک آتنگوادی بچ گیا تھا جو کہ ایک ایٹرنیم راکیٹ ٹی تھے ایٹم کے اوپر فائر کرتا ہے جسے ٹی تھے ڈم گھائر ہو جاتا ہے اور وہ اوپر کٹے پنچیک تھرہ نیچی گر پڑتا ہے یہ دیکھا ہے ایڈریانا اور کریم اسے اپنے گھر پر لے کر آ جاتے ہیں جب اسے یہاں پر ہو ساتا ہے تو یہ اپنے گھاؤں کو اپنے میجک سے ٹھیک بھی کر لیتا ہے یہیں پر یہ ایڈریانا کا بیٹا ایمون اسے ترہ ترہ کے سوال کرنے لگتا ہے اور اس کو ایک ہیرو بولتا ہے پر وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ کوئی ہیرو ویرو نہیں ہے پھر وہ حدیوار کو توڑتے ہوئے یہاں سے باہر نکل پڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان پانچ ہجار سالوں میں دنیا کتنی بدل چکی ہے یہاں کئے لوگوں نے حروت کی ایک بہت بڑی مورتی بنا کر رکھی تھی سبھی لوگ کو تو یہی پتا تھا کہ حروت ہی ٹی تھے ایڈم ہے گوفہ کے اندر ہوئے حملوں میں اسمائل جندہ بچ گیا تھا اس کی فون پر باتجت سے پتا لگتا ہے کہ ان سبھی آتا ہوتیوں کا لیڈر یہی تھا اور ساتھ میں اسمائل راجہ انکورٹ کا آخری ونسج بھی تھا خندق سہر میں ہوئے حملوں کی خبر ایمنڈا والر کو لگ گئی تھی اس لیے ہوا جسٹس سوسائٹی آف امریکہ یہ لیڈر ہاکمنٹ سے کونٹیکٹ کر کے ٹی تھے ایڈم کو ہراست میں لینے کے لیے بولتی ہے یہاں ایسے کہ باقی تین میمبر ہاکمنٹ کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں جس میں سامیل تھے ڈاکٹر فیٹ جو کی جادوی کلاؤں میں ماہیر تھے اور ساتھ میں اس ہیلمیٹ کے دوارہ وہ فیچر بھی دیکھ سکتے تھے سیکلون جو کی ہوا کو کنٹرل کر سکتی ہے اور ہے ایٹم سمیسر جس کی پاور لگ بھگ اینٹ مین جیسے ہی ہے جو کی اپنے سلی کو چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہے اب یہ سبھی ہاکمنٹ کے ہانا گاریا نشٹا کروزر سے کھنڈک سہر کی طرف چل پڑتے ہیں اس کروزر کی باڈی اینٹھ میٹل سے بنی ہوئی تھی جس کو توڑنا ناممکن تھا ایمون جا کر ایک آتموادی کو جان بجھ کر رکھ ساتا ہے اپنے کو مارنے کے لیے تاکہ ٹی تھے ایٹم آ کر اس کی جان بچائے پھر وہ آتمکی اس کے ٹکلے میں مارتا ہے بھر وہ لوئی کی روڈ مر جاتی ہے پھر ٹی تھے ایٹم ان سبھی آتموادیوں پر اپنی لائٹنگ سٹریک سے حملہ کر کے تندوری بنا ڈالتا ہے اس کے بعد یہ دو آتموادی کو پکڑ کر اپنے ساتھ اوپر اڑا لے جاتا ہے کئی گھنٹوں کی دوری تائے کر کے جے ایسے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ٹی تھے ایٹم ان دونوں آتموکی کو مرنے کے لیے نیچے چھوڑ دیتا ہے تبھی ہاکمن اپنے کروزر سے نیچے کتر ان دونوں کو بچا لیتا ہے پر ان دونوں کا ٹی تھے ایٹم کے ہاتھوں مرنا تائے تھا پھر ڈاکٹر فیٹ اس کو سمجھانے کے لیے آتا ہے پر ٹی تھے ایٹم ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے ڈاکٹر فیٹ اس کا دھیان بھٹگانے کے لیے اپنے جادو کا استعمال کرتا ہے اسی زمین ہاکمن اس پر اپنے ہتھیار سے حملہ کر دور فیک دیتا ہے ہاکمن اس پر پھر سے حملہ کرنے کے لیے آتا ہے پر ٹی تھے ایٹم اس کو بیچ میں ہی روک کر اور ہائی وارٹیج کا کرنے دے کر اس کی طبیعت ہری کر دیتا ہے پھر ہم کو ان دونوں کے درمیان ایک جب دست فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس فائٹ میں ایڈم نیچے گر پڑتا ہے تب ہی سائیکلون یہاں آ کر تیج باؤنڈر پیدا کرتی ہے جس سے کنسٹرکشن سائٹ میں لگے ہوئے پائپ اکھڑ کر ایڈم کے چاروں طرف گھیرہ بندی بنا لیتے ہیں اور یہاں سے نکلنا ایڈم کے لیے بچوں کے کھیل سے کم نہیں تھا پھر ڈاکٹر فائٹ اپنے جادو سے اپنے جیسے ہی دیکھنے والا کافی سارا پرتی روپ بناتا ہے جو کہ ایڈم کو پکل کر کبھی ادھر سے کھچ رہا تھا کبھی ادھر سے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے وہاں الیکٹرک بلاسٹ کرتا ہے پھر یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایڈم اس میسر کی جو کی سائج میں کافی بڑا ہو گیا تھا وہ اپنے ایک ہی پنچ میں ٹیتھ ایڈم کو جیمن کے اندر گھسڑ دیتا ہے پھر وہ اس کو جادہ دیر تک روک کر رکھ نہیں پا رہا تھا یہاں سے نکل کر ٹیتھ ایڈم ایڈم اس میں سر کو گھسا مار کر بہوس کر دیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے محل کی طرف لڑائی کی دوران ہی ڈاکٹر فائٹ کو پتا لگ گیا تھا کہ ایڈریانا کے پاس سبق کا تاج ہے اس لئے وہ اس کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے کر یہاں سے بھیج دی تھی ڈاکٹر فائٹ وہ تاج لینے کے لیے ایڈریانا کے پاس آتا ہے تب وہ ان سبھی کو بولتی ہے کہ اتنے سالوں تک یہاں تنگوادی ہم پر جلم کرتے رہے اور میرے پتی کو بھی مار ڈالا تب تو تم ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے پھر ایڈریانا ان سبھی کو اپنے ساتھ لے کر ایڈم کے پاس لے چلتی ہے اپس میں سمجھاتا کرنے کے لیے اب ایمون اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر اسماعیل ان پر اپنی بندوق تانگر وہ تاج ایمون سے لے لیتا ہے تب ہی کریم اسماعیل کو دبوچ کر پکڑ لیتا ہے تاکہ ایمون یہ تاج لے کر یہاں سے بھاگ جائے اسماعیل چھوٹ کر رہا مانے کے لیے کریم کو گولی مار کر گھائل کر دیتا ہے اور ایمون کے پیچھے جاتا ہے ایمون کے نام ملنے پر وہ خفی سرہ آتنکی کو یہاں بلا لیتا ہے ایمون کو پکڑنے کے لیے ایمون ایک جگہ پر چھوٹ پر اپنی مام کو یہاں کی گھٹنے کے بارے میں فون پر خبر کر دیتا ہے اس سے ایڈریانا ٹنسن میں آ کر ٹیتھ ایڈم سے بہت ریکویشٹ کرتی کہ وہاں جا کر اس کے بچے کو بچا لی ایمون ان سبھی آتنگ وادیوں سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی اسماعیل اس کو کڈنیک کر کے ایٹرنیم بائک میں یہاں سے لے جاتا ہے جو کہ ٹیتھ ایڈم اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس بائک کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہاں ہر ایک بائک میں ایمون کو ڈھونڈتا ہے اور نہ ملنے پر اس بائک کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے ایٹرنیم سے چلنے کے کاران یہاں بائک اتنی فاسٹ ہوتی کہ ایڈم کو اس تک پہنچنے کے لیے اس کے پسینے چھوٹ جا رہے تھے اس آخری بائک میں بھی اس کو ایمون نہیں ملتا ہے کیونکہ ایمون تو اسماعیل کے ساتھ تھا ہاکمین دو آتنکی کو لے کر آتا ہے پوچھ تاچ کرنے کے لیے پھر ٹیتھ ایڈم ان دونوں کو اڑا کر ایک دم اوپر لے جاتا ہے اور ایک کو اوپر سے چھوڑ دیتا ہے پر دوسرا در کے مارے اسماعیل کا ٹھکانے کے بارے میں بول دیتا ہے پھر وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے پر ہاکمین دونوں کو یہ بچا کر لے آتا ہے ہاکمین کو اس کے یہ پوچھ تاچ کرنے کا طریقہ پسند ہی آتا ہے جس کے وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں فائٹ چھڑ جاتی ہے ان دونوں کے فائٹ کے بیچ میں ایمون کے دورہ چھپائے گئے وہاں تاج مل جاتا ہے جیسے اپنے ساتھ ایڈریانا اور ایڈم کو اپنے کروزر میں لے کر اسماعیل کے اڈے کی طرف نکل پڑتے ہیں یہاں پر پہنچتے ہی ایڈم یہاں سے گائب ہو کر اسماعیل کے اڈے میں حملہ کر دیتا ہے اور یہاں اندر پہنچتا ہے جہاں چاروں طرف ایٹرنیم ہی ایٹرنیم تھا ایڈم کے ساتھ ہی واقعی لوگ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اسماعیل ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ وہ ایمون کو ان کے حوالے تب ہی کرے گا جب وہ اس کو وہ تاج مل جائے گا ایڈریانا کے دورہ وہ تاج مل جانے کے بعد وہاں اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے اور ایمون کو گولی مار دیتا ہے پر گولی لگنے سے پہلے ہی اس ویس فورٹ کے پہلے ہی ایٹم اس میں سے سیکلون کے ہاکمین ایڈریانا کے اور ڈاکٹر فیٹ ایمون کے چرو ترف سرکچہ کاؤچ بنا چکے تھے یہ سب ہو جانے کے بعد ٹیتھ ایڈم کو اپنے کیا پر بہت پچھتاوہ ہو رہا تھا واپس آنے کے بعد ایڈم ہاکمین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے یہ ہے پودلا میرا نہیں میرے بیٹے ہوروت کا ہے اب ایڈم آتما سمرپنٹ کرنے کی سوچتا ہے اب اس کے سجام بولتے ہی وہاں واپس اپنے روپ میں آ جاتا ہے اب اسے بہوس کر کے سمودر کے اندر لے جائے جاتا ہے یہ ایک طرح کی جیل ہوتی ہے جہاں پر خطرنا کا اپرادیو کو رکھا جاتا ہے اس کو ایک وارٹر ٹینک میں ڈال کر اس کا مو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ سجام نہ بول پائے ایڈریانا اور سیکلون اس تاج کو اُلٹا کر کے اس میں لکھی گئے سبدوں کو سمجھ گئے تھے کہ موت ہی جندگی کی ایک لوتی رہا ہے اس لئے تو اسماعیل نے ایمون کو کڈنیک پر کے ماننگ کوسس کی تاکہ ایڈم آ کر اس کو مار دے اور وہ وہاں نرک میں بہت جائے جہاں پر چھے سیطان اسماعیل کو اپنی اپنی سکتیاں دیتے ہیں اور ویسے ہی وہ تاج وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب سباق سمدر سے باہر نکلنے لگتا ہے اس کی خبر جی ایسے کو ہو جاتی ہے اور وہ اس کے سامنے آ کر اس پر فائرنگ کرتے ہیں جس کو ڈاکٹر فیٹ اپنے جادو کی بل پر روک رہا تھا ہاکمین اپنی ہتھیار کو ایک فرسے میں چینج کر لیتا ہے اور اس لڑائی میں خود پڑتا ہے پر سباق اس کو اٹھا کر ایک دم دور فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر فیٹ یہ سمجھ گیا تھا کہ ہم اس سے جیت نہیں سکتے اور ساتھ یہ اس نے بھائیو سے میں دیکھ لیا تھا کہ اس لڑائی میں ہاکمین کی موت ہو جائے گی تو وہ اس کو بچانے ایک لیس کے ساتھ سبھی کو ہی اپنے جادوست گھیرابندی میں ڈال دیتا ہے اور اکیلے ہی جا کر سباق پر حملہ کرتا ہے پھر اپنے انگینت پرتیروپ بناتا ہے جو کہ اس پر چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کی بینڈ بجا رہے تھے ڈاکٹر فیٹ کو اتنا ٹائم تو ملی گیا تھا کہ وہ ایڈم کو اس کی اکیت سے آجات کر پائے اب ایڈم ان سبھی سیکورٹی گارڈ کے ساتھ فائٹ کر کے ان سبھی کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور تیرتے ہوئے سمدھر کے اوپر آ کر بہوس ہو جاتا ہے ڈاکٹر فیٹ اس کے سامنے جیدہ دیر ٹک نہیں پاتا ہے اور اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ گھیرابندی بھی ہٹ جاتی ہے اور وہ سبھی یہاں آ جاتے ہیں پھر سباق اپنے سحاسن پر بیٹھ کر سبھی گڑے مردوں کو جگاتا ہے یہ دیکھ کر ایڈریانا اور ایمون اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں فی کریم بھی یہاں پر آ کر ان کو اپنی گاڑی سے کچل دیتا ہے یہ تو انہوں ملکہ ان سبھی مردوں سے لڑن ہی پائیں گے اس لئے ایمون جا کر لوگوں سے ہیلپ مانگتا ہے اور ان کو یہاں بلا کر لاتا ہے ان مردوں کی فوج کے ساتھ گیردھ کرنے کے لیے ایڈم بھی اپنے بھوس میں آ جائنے کے بعد ٹیتھ ایڈم بن جاتا ہے اور اس طرف سباک ہاکمین کے اچھے سے دھولائی کر رہا تھا اور ساتھ میں اس خورت کی مرتی کو ایمون پر گیرہ دیتا ہے پر ٹیتھ ایڈم سہیں ٹائم پر آ کر اسے بچا لیتا ہے اب ٹیتھ ایڈم سباک کے ساتھ بھیڑ جاتا ہے جہاں پر سباک اپنے سینے سے اس پر آگ اگل رہا تھا تو دوسری طرف ایڈم اس پر لائٹنگ سٹیک سے حملہ کر رہا تھا پر سباک اس سے کہیں جیزا اسٹرونگ تھا تب ہاکمین اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے اور ڈاکٹر فیٹ کے ہیلمیٹ کا استعمال کر کے اپنا اسٹرل پروجیکسن بناتا ہے جو کی سباک کو اس پتھر کے سیاسن پر جوڑ سے پکار کر رکھ لیتا ہے تب ہی ٹیتھ ایڈم پیچھے سے آ کر پہلے تو اس کا بھیجہ فرائی کرتا ہے اور پھر اسے اوپر لے جا کر دو ٹکڑ میں چیر کر رکھ دیتا ہے سباک کے مردے ہی جندہ ہوئے مردے بھی راکھ میں بدل جاتے ہیں کام ختم ہونے کے بعد جیز سے یہاں سے چلے جاتے ہیں ٹیتھ ایڈم ایڈرینہ کا بولتا ہے کہ کھنڈک سہر کو راجہ نہیں ایک رکھچک کی جرورت ہے اور اپنے آپ کو ایک نیا نام دیتا ہے بلیک ایڈم اب ہم اس کے میٹ کریٹ سنگھ کی طرف بڑھتے ہیں بلیک ایڈم کے سامنے ایک پروجیکسن ایپی ایر ہوتا ہے جس میں ایمنڈا والے اس کو چیتاؤں نہیں دیتی ہے تمہیں آتما سمرپڑ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں پر تم نے اس کھنڈک سہر کے باہر قدم رکھا تو یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اس کے ترنت بعد ہی سپرمین یہاں پر آٹھ پکتا ہے اور بلیک ایڈم سے کہتا ہے کہ چلو بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہے موئی یہاں پر سماپت ہوتی ہے